اسلام علیکم تو چلیے آج آپ کے ساتھ کالی میری چکن مسالے دار ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو دیکھیں یہ چکن کو جو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے ابھی جو ہے میں اس میں مسالے ایٹ کروں گی سب سے پہلے دیکھیں میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے ابھی جو ہے میں بلیک پیپر وہ ایٹ کر دوں گی پھر اس میں جائے گا سویا ساوس تو دیکھیں میں نے سویا ساوس جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے ابھی جو ہے میں کان فلاور آٹا اسے بھی ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے اسے میں مکس کر لوں گی دیکھیں میں نے اچھے سے جو ہے میں بھی اسے مکس کر لیا ہے ابھی جو ہے اس میں میں سائیڈ میں رکھ دوں گی اسے ابھی اس کا مسالہ تیار کریں گے دیکھیں میں نے پین جو ہے گیس پہ چڑھا دیا ہے اس میں گرم مسالہ جو ہے میں سب سے پہلے ہمیں روشٹ کر لینا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں سوکھی مرچ وہ ایٹ کر دوں گی سوف ایٹ کر دوں گی الائچی دالچینی لاؤنگ کالی میری اینڈ زیرہ ان سبھی کو میں دال کر اچھے سے بھون لوں گی اسی سے جو ہے ہمارا چکن جو ہے ریڈی ہوگا گائز بہت انپورٹن ہے یہ مسالہ تو آپ اسے اسکپ مت کرنا دیکھیں میں نے اچھے سے بھون لیا ہے ابھی اسے تھنڈا کر لوں گی اور اسے پیس لوں گی تو اسے ہمیں بارک نہیں کرنا ہے دردرہ ہی پیسنا ہے تو دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے ابھی جو ہے میں چکن کو ہلکا سا ہمیں فرائے کر لینا ہے چکن کو دیکھیں کلر آئے تک ہمیں فرائے کرنا ہے زیادہ اسے براؤن کلن نہیں کرنا ہے میں چکن کو سبی کو دال دوں گی تو ایک طرف فرائے ہو چکا ہے ابھی جو ہے میں اسے پلٹ لوں گی تو دیکھیں ہلکا سا جو ہے سے کلر آ چکا ہے اسی طریقے سے میں دونوں طرف جو ہے ہمیں فرائے کر لینا ہے دیکھیں اچھے سے جو ہے فرائے ہو چکا ہے ابھی جو ہے میں نکال لوں گی پلٹ پر اسی طریقے سے اور بھی چکن کو ہمیں فرائے کر لینا ہے دیکھیں میں نے کڑائی رکھ دیا ہے گرموں نے تیل گرم ہو چکا ہے ابھی جو ہے میں بارک کا ٹی وی پیاز وہ اٹ کر دوں گی پیاز کو جو میں اچھے سے بھون لوں گی پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ابھی جو ہے میں اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ وہ اٹ کر دوں گی اور اچھے سے اسے بھی بھون لوں گی دیکھیں میں نے بارک کٹ کر کے ٹی وی پیاز رکھا تھا وہ بھی اٹ کر دوں گی پیاز کو جو ہے میں اچھے سے گھلا لینا ہے پھر اس میں دیکھیں میں نے سوکا مسالہ اٹ کیا ہے جیسے کہ ہلدی پاورڈر اور ڈھنیا پاورڈر پھر چکن جو میں فرائے کی تھی وہ اٹ کر دوں گی اور اچھے سے اسے مکس کر لوں گی پھر ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا ابھی جو ہے میں اس میں اٹ کر دینا ہے مسالے کو تو بہت ہی زائے کتار بناتا گائز آپ بھی اس ریسیپ کو ضرور ٹرائی کرنا پھر دیکھیں تھوڑا سا جو ہے میں اس میں پانی اٹ کر دوں گی اور اچھے سے اسے بھون لوں گی ڈھک کر کے پھر دیکھیں میں نے نمک اٹ کر دیا ہے اور اچھے سے ہمیں پکا لینا ہے جب تک کہ چکن نہ گلے پھر دیکھیں میں نے جو ہے اس میں کڑی پتہ وہ بھی اٹ کیا ہے اس سے زائے کے اور بڑھے گا پھر دیکھیں میں نے باریک کا ٹی وی کوت میر اسے بھی اٹ کر دوں گی اور اچھے سے اسے مکس کر لوں گی دیکھیں میں نے ابھی سرف کر کے آپ کو بتاؤں گی کتنے زبردست بناتا گائز دیکھیں بہت ہی یم بنا تھا خوشبو بھی بہت ہی زبردست آ رہی تھی تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن دبانا نہ بھولنا تاکہ میرے لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں بے 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 بی